بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کنیکشن ہوتا ہے اور وہاں ایک مسل ہے جو سفنکٹر کا کام کرتا ہے اور جو کھانا میدے کے اندر چلا جائے تو وہ پھر واپس نہیں آتا لیکن کچھ عرصے کے بعد یا جیسے جیسے وہ مربرتی ہے اور یا کچھ لوگوں میں وہ جو مسل ہے یا وہ جو سفنکٹر ہے وہ تھوڑا در ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کے ریلیکسیشن کی وجہ سے جو ایسیڈ بنتا ہے میدے میں وہ واپس اس کھانے کی نالی یا ایسیفگس کی طرف آ جاتا ہے اور وہاں پھر وہ برننگ کرتا ہے اور یہ برننگ نارمالی سامنے جو چیسٹ بون ہے یا جو بریسٹ بون کہلاتی ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے جو ہارٹ برن ہے اور جو میدے کی وجہ سے ہوگا وہ نارمالی کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے جب انسان لیٹ چاہتا ہے اس وقت ہوگا یا جب بینٹ کرے گا اس وقت ہوگا یا رات کو کسی وقت ہوگا اس میں مطلی بھی ہو سکتی ہے ساتھ اور وومیٹنگ بھی ہوتی اور جب یہ ہفتے میں زیادہ دفعہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو پھر وہ جو میڈیکل کی اسطلاح میں گیسٹرو ایز افیجیل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں اس کا علاج جو ہے اور دی کاؤنٹر میڈیکیشنز وغیرہ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کبھی ہارٹ اٹیک جو ہے وہ بھی ممک کر سکتا ہے یہ ہی برننگ لیکن جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایک فیلنگ یا برننگ ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سکویزنگ سی آتی ہے اور یہ درد کبھی کبھی بازوں میں بھی آتا ہے اس میں مطلی بھی ہوتی ہے اس میں سانس بھی پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک لائٹ ہیڈڈنس سی ہوتی ہے اور ایک انجانہ خوف سا ہوتا ہے مثلا ان لٹا کے اگر ہاتھ سے فیل کیا جائے پلپیٹ کیا جائے اس ٹامک کو تو اس وقت یہ محسوس ہوگا کہ اگر یہ میدے کی وجہ سے ہے تو وہاں درد ہوگا اور اگر ہارٹ اٹیک ہے تو وہ دکھن نہیں ہوگی اس ایریا میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک سمٹم بڑا کومن ہے ہارٹ برن اس کو ہارٹ اٹیک سے ضرور ہمیں ڈیفرنشیئٹ کرنا چاہیے اور ایک بڑا مشہور انگریزی کی وہ کہاوت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یہ فیل ہو کہ یہ ہارٹ اٹیک نہ ہو تو اس میں ای سی جی کرا لینا چاہیے اور ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خانتا ہارٹ اٹیک تو نہیں کیونکہ وہ زیادہ سیریس معاملہ ہے ہارٹ برن بھی اگر بہت دیر تک رہے اور ہوتا رہے کافی عرصے تک تو وہ بھی تکلیف پیدا کرتا ہے وہ ایک ایریٹیشن کرتا ہے کھانے کی نالی کو اور اس میں پھر ایروشن شروع ہو جاتی ہے اور مختلف چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں سو دونوں چیزوں کو کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے ایک اپنا لائسٹائل اچھا رکھنا چاہیے زیادہ سپائیسی چیزیں ہی کھانی چاہیے زیادہ ایریٹیڈ ڈرنکس جو ہیں وہ بھی خراب کرتی ہیں فیٹس بھی زیادہ خراب کرتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم اپنا وزن کم رکھیں گے ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہیں گے اور کھانے پینے کے احتیاط کر رکھیں گے تو یہ ہارٹ برن جو میدے کی وجہ سے وہ بھی کم ہوگا اور خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ہارٹ کی تکلیف ہونے والی ہو تو وہ بھی کم ہو جاتی ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو ہارٹ برن ہے یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو ریلیٹیبی یانگ ہو اور جو سموکنگ کرتے ہو اور کچھ لوگ جو الکوہول لیتے ہیں انہیں بھی بڑھ جاتے ہیں لہٰذا اس سے بچنے کے لیے سموکنگ نہیں کرنی چاہیے اور الکوہول سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے تو جو لائف سٹائل کے چینجز ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنے سے بہت فرق پڑے گا لیکن بہت ضروری ہے کہ جب بھی یہ پین ہو یا برننگ ہو سامنے سینے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہی ہو یہ ممکن ہے کہ یہ میدے کی وجہ سے جو کھٹا پانی یا ایسٹ موں کی طرف بھی آ جاتا ہے اور وہ کلواہت محسوس ہوتی ہے آپ کو زبان پر تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ زیادہ تر ہارٹ برن میدے کی وجہ سے اور گیسٹرو اس ای فیجیل ریفلکس ڈیزیز ہے تو اس کو ڈیفرنشیٹ کریں ہارٹ اٹیک سے بہت ضروری ہے کیونکہ ہارٹ اٹیک سے انسان کی جان جا سکتی ہے اور اس کو آپ بچا سکتے ہیں مرمک تلاش کے ساتھ بہت شکریہ